بات شروع بھی کر رہا ہوں اور مختصرا ہم نے بات ختم کرنی ہے میں پوشش کروں گا کہ جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ خاص مالی کی توفیق سے ہوگا امام الامبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہوگا بس قصہ سننا کہانی سننے واقعہ سننا لطف انتوز ہونا کانوں کا چسکہ پورا کرنا لنگر کھانا یہ کمال نہیں ہوتا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی صیرت کو سمجھا جائے اس کی زندگی کو سمجھا جائے اس کے گردار کو سمجھا جائے اس کے افکار کو سمجھا جائے آج آپ نے جس بندے کے ذکر کی محفل سجائی ہے فرما فیل سجا کے مہچے ہو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے امبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو کا حافہ کے بیٹے صدیق اکبر کا ہے ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ کوئی رباہ خاموش نہ رہے بلندبہ سے کہنیے امبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی ذات ہے اور پھر ذرا سوچ کے صدیق ہے کون یہ وہ جنہ ہے وہ عظیم انسان ہے آپ خود سوچنا بڑی تنہا ذہین لوگ رہونے کا فروض ہو کہ میں سٹارٹ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اپنے باپ ابو کا حافہ کو دھپڑ بارا تھا آپ کے باپ نے مستاخی کی تھی میرے اور آپ کے نبی کی شان میں صدیق سے زیادہ سمجھ دار ہم پہ جا کے بعد دھرتی بھی آ کوئی نہیں سکتا مبگے کا چیف جسٹس ہے صدیق رسول کا صحابی ہے صدیق مصطفیٰ کا جانشین ہے صدیق ابو کافر نے مستاخی کی مصطفیٰ کی تو آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ بارا باپ زمین پہ گرا لوگوں نے کہا ابو مگر تو نے باپ کو تھپڑ بارا دو جواب تھے آپ نے پہلا تو فرمایا باپ ہے نبی تو نہیں ہے اور دوسرا فرمایا تھا تلوار تھی نہیں اس لئے صدیق نے تھپڑ بارا ہے تلوار تھی نہیں اس لئے صدیق نے ہم کہتے ہیں رشتہ داریاں پالو ابو مگر کو نہیں بتا تھا رشتہ داری پال لیں گا ابو بکر سے بہتر کون جانتا ہے رشتہ داریوں کو حبوب�� میں فیصلہ دیا لوگوں رشتہ داریاں مقدم نہیں ہوتی مصطفی کی ذات مقدم ہوتی ہے رشتہ داریاں مقدم نہیں ہوتی مصطفی کی ذات مقدم ہوتی ہے آج ہم رشتہ داریاں پاکتے ہیں یہ میرا پھائی یہ میرا پیٹا یہ میرا بھانجا یہ چچا یہ فلاں اور فلاں فلاں کچھ بھی نہیں رہتا کسی نے بھی کام نہیں آنا قبر میں کام آنا eraser تو زہرہ کے باپا نے کام آنا ہے تو جس نے مشکل وقت میں کام آنا ہے اس کے عثمہ کی اگر مثال دی جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سب سے بڑی مثال ہے ہمیں سمجھنا ہوگا صدیق اکبر کو باپ کو تھپڑ مارا کیوں اس لیے کہ باپ مصطفیٰ کا دشمن تھا نبی کی گزداخی کرتا تھا وہ ابو بکر جس کی شان میں قرآن میں آیات آئیں وہ ابو بکر جس کے متعلق میرے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے رب نے جو کچھ میں محمد کے سینے میں رکھا وہ سارا علم میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل فرما دیا تو ابو بکر میں جو اپنے کو تھپڑ مارا تھا وہ بھی تو علم محمد کی روشنی میں مارا تھا نا وہ بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مارا تھا اور جو فیوزہ ہو پراکاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوگے قلبِ اتغر میں میرے اور آپ کے رسول نے ڈالے تھے انہی وجہ سے مارا تھا اور اگلی بات جب مکہ فتح ہو رہا تھا میرے اور آپ کے مخبوط فاتح مکہ مان کے کعبہ میں رونہ کا فروز تھے لوگ چوک درجہ و کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے عزیزہ نے مخترم حضور کلمہ پڑھا رہے تھے میرے اور آپ کے نبی کلمہ پڑھا رہے تھے جب پوڑا بابا ابو کا خافہ آیا نا حضور کے سامنے تو میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا اے ابو کا خافہ تو اپنے کھار رہتا میں محمد تجھے تیرے گھر میں آ کے کلمہ پڑھا تھا لوگ ہران رہ گئے آقا ابو کا خافہ بابے میں کونسا کمال ہے سب کو کلمہ پڑھایا بڑے بڑے چودری رئی سردار امیر کبھیر لوگ آئے آپ نے سب کو کلمہ پڑھایا ابو کا خافہ میں کونسا کمال ہے کہ اس کو آپ نے کہا تو کھار رہتا میں تیرے کھار جا کے کلمہ پڑھتا میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا سخابہ کمال ابو کا خافہ کا نہیں ہے کمال ابو کا خافہ کے کتر ابو بکر کا ہے جس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں میں محمد چاہتا تھا ابو بکر کے اپے کو اس کے کھار جا کے کلمہ پڑھاتا کچھ تو اب اس بکر کے احسانوں کا بدلہ پر محمد چھکا دیتا ذراندازہ لگائیے جس ابو بکر کی اتنی عظمت ہو اتنی شاند ہو اتنی رفوت و بلندی ہو وہ بھی اپنے باپ کو تھپڑ مار کے کہتا ہے لوگوں باپ مقدم نہیں ہوتا اسلام میں رسول مقدم ہوتا ہے اسلام میں کون مقدم ہے بولیے کون مقدم ہے اور تھوڑا سا آپ کو بھی بولنا پڑے گا یہ گونگے بن کے اور علامہ اقبال کی طرح یہ بڑے سنجیدہ بن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہشاش بشاش ہو کے اور چلاک ہو کے بیٹھئے تب میری گفتگو آپ سمجھ پائیں گے سب سے مقدم کون ہے رسول کی ذات کون ہے زور لگائیے کون ہے وہ رسول یار جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول کی بات کر رہا ہوں آج ہم کسی سیاستان کا نام لیں تو لوگ پاس بلند کر کے نعرہ بلند کرتے گئے میں اس کا نعرہ بلند کرتا ہوں کوئی کسی سیاستان کا نعرہ بلند کرتا ہے کوئی کسی کا نعرہ بلند کرتا ہے اگر کوئی مشکل پیش آگائی تو یہ مجھے چھوڑا لیں گے ہم کسی دنیا کے سیاستان کا نعرہ بلند نہیں کرتے ہم نبیوں کے سلطان کا نعرہ بلند کرتے گے اس دنیا میں بھی محمد عربی کام آئیں گے اور قبر و حشر میں بھی رسول اللہ کام آئیں گے دین اسلام میں دین اسلام میں ذات بات اور عشتہ داریاں مقدم نہیں ہوتے دین اسلام میں میرے اور آپ کے رسول کی عزت مقدم ہے مصطفیٰ کا مرکان مقدم ہے اور مصطفیٰ کی ذت کا تحفظ مقدم ہے برادران اسلام چھبیس میں بارے سے ایک آیہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا گے میں نے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول بولیے اللہ کے رسول ہیں واللزین مآبو اشتہ اعلی الگفا رحمہ بینہ رسول کے سیاہ کفار کے ساتھ بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے آپس میں بڑے آپس میں بڑے اور سخت بھی تھی اور سخت کن کے ساتھ تھے کفار کے ساتھ کن کے ساتھ کفار کے ساتھ سخت کیوں تھے اس لیے کہ کفار میرے اور آپ کے نبی کو نہیں مانتے تھے جو اتنی عظمت کے لوگ ہیں کبھی وہ مدر میں جا کے نبی کی صدقہ تحفظ کرتے ہیں کبھی وہ مہت پہ جا کے مصطفیٰ کی صدقہ تحفظ کرتے ہیں کبھی وہ خندق میں جا کے رسول کی صدقہ تحفظ کرتے ہیں برادران اسلام ان سے بڑا اور کون ممتاز ہوگا تلمارے میں اٹھاتے ہیں پیت پہ پتھر بھی بانتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں عزیزان مخترم بطن بھی چھوڑتے ہیں اور یاد بھی قربان کرتے ہیں سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر اپنے رسول کی عزت کی خاطر جب جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رب رحمان کی طرف سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہ ماردوحان اے میرے رسول کے صحابہ تو اپنے مصطفیٰ سے وفا کا حق ادا کر دیا تمہارا راب تم پہ راضی ہو چکا ہے تمہارا راب تم پہ بولیے بولیے تمہارا راب تم پہ ابھی میں بات شروع کر رہا ہوں اور آپ کو ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں آپ کہاں تک جاتے ہیں اور آپ کی کمپیسٹی کتنا ہے سننے کی اس لیے تھوڑا سا ساتھ دیجئے آپ کو لطف آئے گا اے میرے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہ ماردوحان راب تم پہ راضی کون راضی کس لیے راضی ابو بکر سونا ہے اس لیے راضی نہیں سونا تو ہے ابو بکر مگر رضا اس لیے نہیں ہے عمر جروی تھا بہادر تھا اس لیے رب راضی پر میں نہیں بخادری اپنی جگہ پہ بخادر تو عمر تب بھی تھا جب قلبہ نہیں پڑا تھا لوگ ڈرتے تھے عمر سے تب تک تو رب راضی نہیں تھا مولا ان سے راضی کیوں ہے فرمایا راضی اس لیے ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی عزت کا تحفظ کیا اور جو جو میرے نبی کی عزت کا تحفظ کرے گا میں رب اس پہ راضی ہو جاؤں گا مصطفیٰ کی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پورانی سواد ہے میرا دل کا عردہ بھی باندھی کر دی تاجدار ختم نبوت دا نارا ہوئے تو بندہ مردیاں ترہاں بولے یہ کون سا تریقہ ہے تاجدار ختم نبوت دل کا عردہ بار تاجدار ختم نبوت دل کا عردہ بار پتر حضور پیر میرے علی شاہ علی رحمہ نے کیا فرمایا تھا جب قادیانی مقابلے پہ آیا تھا بات لمبی نہیں کرنا چاہتا موضوع بھی رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تھا کاغذ پہ کلم تو بھی رکھ کاغذ پہ کلم میں بھی رکھتا ہوں جس کا کلم خود چل گیا وہ سچا ہوگا وہ تو تم دبا کے بھا گیا تو آپ کے مریدین نے کہا تھا پیر صاحب آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا بہت بڑا دعویٰ کیا تو پیر صاحب نے فرمایا تھا میں نے وہ خود دعویٰ کیا جس کی عظمت کی خاطر میں نے دعویٰ کیا تھا وہ محمد و میرے کشت میں کھڑے تھے اور مجھے فرما رہے تھے محلِ علی دعویٰ کرنا تیرا کام ہے کلم چلانا میرا کام ہے اور پھر پیر میرے ہیشاہ نے فرمایا تھا اے میرے مریدین کامت کی صورتا جو بھی بندہ مصطفیٰ کی اسد پہ پانا دیتا ہے اس کی مصطفیٰ محمد عربی خود کھڑے ہوتے ہیں بندہ یہ خود نعرہ نہیں لگاتا بندہ یہ خود نعرہ نہیں لگاتا پتہ ختم نبوت کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا یہ ابو بکر تھا سیدنا صدیق اکبر تھے سب سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ جس نے بلند دیا وہ صدیق اکبر کی ذاتی آپ نے فرمایا تھا جو چھوٹے مدیان نبوت ہے ابو بکر ان کا مقابلہ کرے گا ان کا سر کڑم کرے گا ابو بکر اتنا ابو بکر نے کہا تھا اس لیے کہ جو میرے رسول کی ختم نبوت کو نہیں مانتا ابو بکر اس کے ایمان کو نہیں مانتا آج لوگ ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں صدیق کا نعرہ بھی لیتے ہیں مگر صدیق کی عقیدیں ہو نہیں ہیں بڑھاتے جب ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا ہے تاجدار صداقت کی بات کرنی ہے اور رسول اللہ کے دیر کے محافظ کی بات کرنی ہے اور اسلام کے اس قدردان کی بات کرنی ہے تو پھر اس قدردان کے عقائد کو بھی ماننا ہوگا اس کے عقیدے کو بھی سمجھنا ہوگا ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا عزیزان مخترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تو میرے حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا اے علی میرے بستر پہ لٹھاؤ اور سمجھ مانتے واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ تھے علی کو بستر پہ لٹایا ابو بکر کے قدے میں میرے نبی سوار ہوئے اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں علی وہ ہے جو بستر پہ لٹایا جاتا ہے ابو بکر وہ ہے جس کے قدوبے نبوت آیا کرتی ہے علی کے مقدر میں بستر تھا ابو بکر کے مقدر میں نبوت تھی ابو بکر کے مقدر میں نبوت تھی علی اپنی جگہ پہ مقدم ہے صدیق اپنی جگہ پہ مقدم ہے موازنہ نہیں کرنا چاہتا مگر بڑا بڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے پھر درا سوچئے کسی کو بستر پہ لٹا کے کہا جائے امانتے واپس کر کے آ جانا اور کسی کا دروازہ کھٹ کھٹا کے کہا جائے ابو بکر آجا میرے رب نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور ساتھ چلنے کے لیے ابو بکر کا امتخاب فرمایا ہے پتہ ابو بکر کون ہے ہم نے تو سمجھا ہی لے ہم سمجھتے ہیں ہر وقت علی 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 ناد کھا آیا وہ بھی علی علی نقیب آیا وہ کیا کرتا ہے وہ کرنا چاہیے اس میں شاک ہے نہیں ہے علی علی کا منکر نہیں ہوں میں کرنا چاہیے مگر صدیق صدیق ہے وہ کہتے ہیں نا یوں تو سارے صحابہ محترم ہے مگر صدیق اکبر تیری کیا بات ہے اللہ یوں تو سارے صحابہ محترم ہے مگر صدیق اکبر تیری تیری کیا بات ہے یہ طالب علم بھی بولنے ہیں تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے اور بولیے تیری کیا بات ہے جارا اندازہ لگائیے نا دو دوست ملنے کے لیے آئیں کسی کو گھر سے نکلیں یا کہیں جانا ہو دو دوست مل جائیں تو ایک دوسرے کو کہتا ہے آج تے بڑا بنے آپ ہمیں ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہو یار کیا بات ہے آپ کی دستار کیسی سونی آپ کی داڑی کیسی سونی آپ کا لباس کتنا کیا بات ہے آہیں جب آپ اپنے دوست کو یہ بات کہتے ہو تو دوست راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے جو راضی ہیں وہ تو بولیں نا باقی سارا علائموردوں کی طرح راضی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے جب ہم اپنے دوست کو راضی کرتے ہیں تو ہمارا دوست جب راضی ہوتا ہے اس کو راضی دے کے ہم بھی ہم بھی راضی ہوتے ہیں ہم بھی یار اندازہ لگاؤں جب ہم صدیق کی عظمت نیان کریں گے تو کنبل خضرہ میں مبکر کا یا رابی ہو جائے گا جو تو سارے سعابہ محترم ہے مگر صدیق اکبر تیری تیری صدیق اکبر نے اپنے کندوں پر اٹھایا میرے اور آپ کے رسول کو غار میں لے گئے غار میں لے جا کے صدیق اکبر نے اپنے نبی کا تحفظ کیا غار تک لے جانا یہ بھی کمال ہے غار میں لے کے جانا یہ بھی کمال ہے وہاں کیا کچھ دیکھا کیا ہوا یہ بھی کمال ہے مگر اس سے بڑا کمال اور کیا ہوگا جب میرے اور آپ کے نبی نے صدیق سے فرمایا تھا سان یزنائیوی اِلْ هُمَا فِي الْغَالِ اِلْ يَقُولُ لِسَائِبِهِ لَا تَحْزَتْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اے ابو بکر غبرانا ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب بھی موجود ہے اِلْ هُمَا فِي الْغَالِ اِسْيَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَتْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جارو اندازہ تو لگاؤ صدیق چڑھا تھا وہ بلندو بھالا گھا دی ابو بکر اپنے نبی کو لے کے گئے جب لے کے گئے اپنی گود میں سر مبارک رکھا سر مبارک رکھنے کے بعد جب باغر کافر آئے ابو بکر کو خطرہ برسوس ہوا تب جبریل قرآن لے کے آیا سلام اللہ تب جبریل تب جبریل اور قرآن کی آیت کیا میرے نبی کی شان میں تھی یا صاحب صدیقیم کی شان میں تھی ثانی اصنائیم اِذْ هُمَا فِي الْغَالِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ دارنا ایسی یہ دار دار اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اپنے نال اپنا رب اپنے نال اپنا اپنے نال اپنا گویا میرے اور آپ کے نبی نے بتایا لوگوں قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی میں محمد کی عزت کا تحفظ کریں چاہے دہانے تک دروازے تک دہلیز تک دشمن آ ہی کیوں نہ جائے مگر جو مصطفیٰ کی صد کا تحفظ کرتا ہے دشمن کو وہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ عزمت محمد پہ پارا دے اور دشمن اس کو مار دے پھر محمد کی رحمت کدھر جائے گی عزمت محمد پہ پارا دے اور دشمن ہمارے یہ ہو سکتا ہے بولیے بولیے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے آؤ عزمت محمد پہ پارا دو پھر دیکھنا رب کتنا کرم کرتا ہے